آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی لاہور سمیت تمام ازلا کے بورڈر ایریا پر موجود اہلکاروں سے ملاقات آئی جی پنجاب نے فرائز کی بہترین ادائیگی پر تمام اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سرہا پنجاب سیف سیڈیس اتھورٹی کے ریسلر حارون مسیح نے گول میڈل جیت لیا حارون مسیح نے پنجاب پولیس انٹر رینج ریسلنگ چیمپئنشپ دو ہزار دیس میں پہلی پوزیشن حاصل کی پنجاب سیف سیڈیس اتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن ڈالفرن سکوار لاہور نے چینہ جھگٹی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا اور سرگودہ محافظ سکوارڈ نے سٹریٹ کرائم کرنے والے دو ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے لاہور سمیت تمام ازلا کے بارڈر ایریا کی پولیس چیک پوسٹوں پر موجود اہلکاروں سے ملاقات کی آئی جی پنجاب نے فرائز کی بہترین ادائیگی پر تمام اہلکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراحہ ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ سرحدی چوکیوں پر تیونات پولیس اہلکار قوم کے وہ مجاہد ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں تھانا مکڑ وال میہ والی پر حملہ آور دہشت گردوں کی پسپائی ہے اور یہ پنجاب پولیس ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے میہ والی پولیس کے جانبازوں کا جذبہ شجاعت اور فرش شناسی پوری فورس کے لیے قابل تقلید مثال ہے انہوں نے کہا کہ وعدہ کریں دہشت گرد حملوں کو پسپا کرنے کے ساتھ دہشت گردوں کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے جتنے دہشت گردوں کے سر آپ مجھے دیں گے اتنے ہی بڑے اعنامات آپ کے منتظر ہوں گے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے ریسلر حارون مسیح نے گول میڈل جیت لیا حارون مسیح نے پنجاب پولیس انٹر رینج ریسلنگ چیمپینشپ دو ہزار تیس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سیف سیٹیز ریسلر نے نواسی کلو گرام کیٹیگری میں چار مقابلے جیت کر فائنل میں جگہ بنائی حارون مسیح نے پولیس ریسلنگ چیمپینشپ فائنل میں گجرانوالا کے پہلوان کو زیر کر کے گول میڈل اپنے نام کیا منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی محمد کامرن خان نے حارون مسیح کو گول میڈل جیتنے پر کیش انام اور تعریفی سیٹیفکیر دیا منیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے ہدایات دین کے نیشنل گیمز میں بھی میڈل جیتنے کے لیے بھرپور تیاری کی جائے ایم ڈی محمد کامرن خان کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی حارون اور دیگر اتھلیٹس کو مکمل سپورٹ اور ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ دو موٹر سائیکل سوار موبائل اور پرس چھین کر فرار ہو گئے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیسر نے متعلقہ فیلڈ فورس کو موقع پر پہنچنے کی فوری ہدایات جاری کی ڈالفن نے ون فائف کال پر ریسپونس کرتے ہوئے ملزمان کو تاکب کے بعد ویلینشیا ٹون کے قریب گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے چار موبائلز، موٹر سائیکل اور رقم برامد ہوئی ہے ملزمان کو قانونی کا روائی کے لیے چوکی حلوکی کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیکیشن پولیس گلبرگ لاہور نے چور باب پیٹا گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں منصور اور سلیمان منصور شامن ہیں گرفتار ملزمان لیبرٹی مارکٹ حجوم کا فائدہ اٹھاتے اور شہریوں کے موبائل چوری کر کے افغانستان بھیجتے تھے ملزمان کے قبضے سے ہزاروں روپے نقدی اور قیمتی موبائل فانس برامد ہوئے ہیں گرفتار ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف بھی کیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش چاری ہے سرگودہ محافظ سکوارڈ نے سٹریٹ کرائم کرنے والے دو ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا محافظ سکوارڈ کے جوانوں کو بزریہ وائرلیس اطلاع موصول ہوئی کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے رہگیر سے موبائل فانس چھینے اور فرار ہو گئے ہیں جس پر متعلقہ محافظ سکوارڈ کی ٹیم نے فوری طور پر اسپونس کرتے ہوئے ملزمان کا تاقب کرنا شروع کر دیا اور ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے موبائل فانس برامد کر لیا ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ محمد فیصل کامران محافظ سکوارڈ کے جوانوں کی حوصلہ فضائل کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کو تحفظ فرام کرنا ہماری اولین ترجی ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو نگد انام اور تاریفی سیٹیفکیٹ سے نوازہ گیا ہے پیر ودائی راولپنڈی پولیس نے کارہوائی کرتے ہوئے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ہے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گینگ سے چار موبائل فانس وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ برابط کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں فضل اور اکبر شامل ہیں ایس پی راول ماہم خان کے مطابق ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے یہ تھی اب تک اہم خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کیلئے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹ